اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نوہم کے چھٹے سبغ بغداد کا سفر جسے سجاد حیدر یلدرم نے تحریر کیا ہے اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استغبال ہے امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتا ہوگا اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے پہلی بات سفر نام میں ایک بیانیاں نصری سنف ہے سفر نام میں کیا ہے بیانیاں نصری سنف ہے اس کے لئے کوئی خاص اصول یا تقنیک متعین نہیں ہے مگر اس کا طرز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کی دلچسپی برخرار رہے بعض سفر نامیں منظوم بھی لکھے گئے ہیں سفر ناموں میں سفر کی رودات بیان کی جاتی ہے سیاہ اپنے سفر کے دوران جن مقامات کی سیر کرتا ہے وہاں ایسے جو تجربات مشاہدات حاصل ہوتے ہیں ان کی تفصیل وہ سفر نامے میں پیش کر دیتا ہے اس تفصیل میں جغرافیہی محل وخو تاریخی مقامات تہذیب و تمدن رسم و رواج سماجی حالات موسم اور مناظر سیاسی صورتحال عدبی و سخافتی سرگرمیاں وغیرہ جیسے بہت سے موضوعات شامل ہوتے ہیں ہر سفر نامے کی اپنی مخصوص فضاء ہوتی ہے سفر نامہ لکھنے والا اکثر و بیشتر اپنے سفر نامے کو دلچسپ بنانے کیلئے رنگین بیانی افسانہ ترازی اور مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتا ہے چلے اس کے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سفر نامہ کیا ہے اس کے بعد میں ہم جان پہچان پڑھیں گے اور پھر سبق پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اردو میں سفر نامے کا آغاز انیسی صدی کے نصف میں ہوا یوسف خان کمبل پوش کے سفر نامہ اجائبات فرنگ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے سب سے پہلے سفر نامہ کس نے لکھا تھا؟ یوسف خان کمبل پوش جو اٹھارہ سو سہتالیس اسوی میں لکھا گیا تھا انیسی صدی کے اہم سفر نامہ میں سر سید احمد خان کا مسافران لندن محمد حسین آزاد کا سہر ایران شبلی نومانی کا سفر نامہ روم و مصر وہ شام خابل ذکر ہیں بیسی صدی میں جب آمد رفت کے وسائل میں اضافہ ہوا اور ہوائی سفر آسان ہو گیا تو سفر نامے بھی خوب لکھے جانے لگے اردو میں حج کے سفر نامے بھی خاصی تعداد میں لکھے گئے ہیں بعض سفر نامے مزاہیہ انداز میں بھی لکھے گئے ہیں چلے پہلے اس مصنف کی جان پہچان حاصل کر لیتے ہیں سجاد حیدر یلدرم اٹھارہ سو اسی عیسوی میں نہٹور زلہ بجناور میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید علی سجاد حیدر تھا علی گھر سے بی اے کرنے کے بعد وہ ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے پھر انیس سو تیس عیسوی میں جزائر اندمان کے ریونیو کمیشنر مخارر ہوئے خیالستان اور جمالستان ان کے افثانوں کے مجموعے ہیں ان کے مزامین اور افثانوں پر رومانیت کے اثرات ہاوی ہیں انہوں نے ترکی ناویلوں اور ڈراموں کے ترجمے بھی کیے ہیں وہ ہر شہے میں حسن کی تلاش کرتے ہیں انہیں عدب لطیف کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا انتخال انیس سو تیٹالیس عیسوی میں لکھنا میں ہوا چلے شروعات کرتے ہیں اس سبق کی بغداد کا سفر اور اس کے بعد ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے میں یہ نہ بتاؤں گا کہ میں کب اور کیوں اور کہاں سے روانہ ہوا کیونکہ میرے دوست ان تمام باتوں سے واقف ہیں اور جو مجھے نہیں جانتے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بغداد شریف جا رہا ہوں یعنی اس میں بہت ہی صاف طریقے سے اپنے جو پیش بندی کی ہے مصنف نے وہ ایک لبھاؤنی طریقے سے بغداد کے طرف جانے کے سفر کو بیان کرتی ہے اور یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو سبق ہے بغداد کا سفر سے ماہ سفر کے متعلق ہے 26 مارچ 1904 ایسوی کو اپنے پیارے دوستوں سے کچھ ارمان بھرے اور زیادہ تر حرمان بھرے دل کے ساتھ جدا ہوا اب یہ حرما کیا ہے حرما کے معنی غم دکھ مایوسی بہت سارے ارمان کے ساتھ حرمان بھی ہے اور آخر کار 3 اپریل کو جہاز کولا پر کراچی سے روانہ ہو گیا اب دیکھئے یہ جو پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے روانگی ہوا کرتی تھی کو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے موسم نحت خوشگوار تھا اور سمندر کی جبی پر ذرا بھی بل نہ تھا جبی پر بل نہ ہونا جبی عام طرح پر گالوں کو کہتے ہیں یعنی کہ چیکس اور آپ کہیں گے جبی پر بل نہ ہونا یہ ایک مہاورہ ہے یعنی مزاج خراب نہ ہونا اور اگرچہ یہ میرا پہلا سمندر کا سفر تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ سرگرانی اور طبیعت کا مطلعانہ کسے کہتے ہیں سرگرانی یعنی درد سر ہونا اور طبیعت کا مطلعانہ یعنی کہ مطلعانہ خیح ہو جانا اور اگر سفر بہر سفر بہر ایسا ہی ہمیشہ ہوتا ہے تو میں عمر بھر سفر کرنے کو تیار ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مئی جون میں خلیج فارس کا مزاج برہم ہوتا ہے اور اس وقت وہ کسی کی نہیں سنتا ابھی خلیج فارس کسے کہا گیا ہے خلیج فارس یعنی کہ ایران کے خریب کا سمندر پانچ اپریل کو دو بجے سہ پہر کے خریب مسخت پہنچے مسخت کے بعد بو شہر تک سمندر ذرا خراب تھا مگر میری طبیعت پھر بھی خراب نہیں ہوئی آٹھ اپریل کو آٹھ بجے صبح بو شہر پہنچے یہاں اترنے کی اجازت نہیں دور بھی نہیں سے شہر کو دیکھا اور کچھ اچھا نہ پایا سنا ہے بو شہر کے انگور کھٹے ہیں اب دیکھئے اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ سنیف جب روانہ ہوئے تو پانچ اپریل کو دو بجے وہ مسخت پہنچے تھے مسخت یہ خلیج فارس کا ایک سمندر کے کنارے بسا ہوا شہر ہے اور پہلے دبائی وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا اور مسخت ہی ایک بندرگاہ تھی اس کے بعد وہ وہاں سے بو شہر گئے وہاں سے وہ بسرا جائیں گے اور بسرا سے پھر بغداد لیکن بو شہر میں ان کا داخلہ ممنوع تھا اس لئے وہ اتر نہیں سکے نو اپریل سات بجے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کس خطے میں جا رہے ہیں رات ہی بھر میں یہ کہ ترسم ہو گیا جہاز کی دونوں جانب کو ایسا دلکش منظر ہے دو طرفہ خرمے کے درختوں کی مسلسل خطارے ہیں اور ان کے پیچھے نیچے اور گلاب اور نارنگی اور انار کے درخت ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں جہاں تک نگاہ دوربین کے ذریعے سے کام کرتی ہے یہ مارے خوشی کے پاگل کر دینے والا منظر سامنے ہے اور میں حقیقت میں تھوڑی دیر کیلئے پاگل ہو گیا تھا جہاز پر دوڑا دوڑا پھرتا ہوں کبھی اس طرف سے کہ منظر کو دیکھتا ہوں کبھی اس طرف کے معلوم ہوا کہ ہمارا سفینہ سمندر چھوڑ کے دجلہ اور فرات کے مجموعے پانی کے سینے پر چل رہا ہے دجلہ اور فرات کا مجموعے پانی یعنی کہ یہ ملا جلا پانی دو دریا جو ملتے ہیں بسرہ شہر کے خریب اسی کو مجموعے پانی کہا گیا ہے دونوں دریا دجلہ اور فرات کے ہیں اور ایک طرف ساحل ترکی کا ہے دوسری طرف ایرانی یعنی اس وقت ایرانی اور ترکی کے سرحد بنے ہوا تھا دریا دجلہ اور فرات یہاں کے اس دریا کے کنارے سوائے گھنے اونچہ سر سبز درختوں اور پھولوں کی آپ اور کچھ نہیں دیکھ سکتے اوپر آسمان ہے نیچے پانی ہے اور دائیں بائیں نظر کو نظر کو یہ درخت روک رہے ہیں اور اس سلسلہ میں سنتا ہوں کہ یہاں سے بغداد تک یعنی چار سو میر تک خائم ہے شاید لوگ خرمے کے درختوں کی اس قدر تعریف سن کر زہر لب مسکرائیں گے اب یہ خرمے کے درخت جو ہے خرمے یعنی خجوروں کے درختوں کو کا ذکر کون کرتا ہے لیکن چار سو میل کے سفر میں ہر طرف وہی نظر آ رہے ہیں مگر یہ خیال رہے کہ یہ سودان کے خرمے کے درخت نہیں ہے کہ چار پانچ ایک جگہ کھڑے ہو اور ارد گر سیکڑوں میل تک ریت کا چٹیل میدان ہے یہ عراقین کے نخلستان اور خرمستان ہے جن کے سائے میں ہر خسم کے پھول اور پھل لگے ہوئے ہیں اور دماغ کو موتر کر رہے ہیں خرمستان خجوروں کے باغات نخلستان جہاں پر بہت زیادہ درخت پائے جاتے ہیں ریگستانی علاقے میں عراقین یعنی عراق کا علاقہ شمالی اور جنوبی عراق کا علاقہ دو بجے محمرہ پہنچے ایک چھوٹا سا مقام ہے یہاں ایرانی سرحد ختم ہوتی ہے اور یہاں سے دو طرفہ ساحل ترکی ہے یعنی دو بجے وہ محمرہ ایک مقام ہے وہاں پر پہنچے تو وہاں سے ایرانی سرحد ختم ہو گئی تھی اور اب وہ دو طرفہ ترکی کے ساحل کے طرف جا رہے تھے محمرہ سے بسرا کوئی تیس پہ تیس میل کے فاصلے پر ہے اور ذرا آگے بڑھتے ہی بسرا کے مضافات شروع ہو جاتی ہیں بسرا یہ عراق کا ساحلی شہر ہے دریا کے کنارے درختوں کے جھنڈ وہی ہیں پھول وہی ہیں مگر اب ان میں عمرہ بسرا کے مکانات شروع ہو گئے ہیں عمرہ یعنی امیر لوگ بسرا کے جو امیر لوگ ہیں ان کے مکانات یہاں سے دکھ رہے ہیں اور ان قدرتی بیجان پھولوں میں انسانی زندگی پھول اور غنچے نظر آنے لگتے ہیں یعنی حسین اور نہیت حسین یہودی آرمینین اور خال خال ترک عورتیں لڑکے اور لڑکیاں دور دور کے لبے دریا ہمارے جہاز کو دیکھنے آتی ہیں اور ہم دور دور کے دیکھ کے کنارے ان کو دیکھنے جاتے ہیں کاش اس لسلہ لا متناہی ہوتا مگر وہ تو ایک دو گھنٹے ہی میں جہاز بسرا پہنچ گیا لا متناہی کبھی نہ رکنے والا کبھی نہ ختم ہونے والا ہمیشہ باقی رہنے والا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ